بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایکسیس نمبر 1.2 کا قویسی نمبر 3 کراؤں گا قویسی نمبر 3 سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ہمارا پریویس لیکچر دیکھنا چاہیے جس کے اندر دائیگنال یونٹ اور سکیلر میٹرکس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے اس کا کارڈ میں آپ کو یہاں پہ شو کر دیتا ہوں آپ لوگ اس لنک کے تھو اس ویڈیو پہ جا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں قویسی نمبر 3 کی سٹیٹیٹمنٹ ابھی ہمیں نیچے کچھ میٹرکس یہ کہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ میٹرکس کس ٹائپ کے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر جیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سائے تو ابھی دیکھے گا یہ پہلا میٹرکس ایک ہے جس کے اندر ایلیمنٹ ہے 4004 تو اگر آپ اس میں نوٹ کریں اس کے ڈائیگنل کے ایلیمنٹ ایک جیسی ہیں اگر ایسا ہو کہ ڈائیگنل کے ایلیمنٹ ایک جیسی آ جائیں اور نون ڈائیگنل ایلیمنٹ 00 ہوں تو اس میٹرکس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ایک سکیلر میٹرکس ہے تو یہ ایک سکیلر میٹرکس ہے اس کے بعد بھی ایک میٹرکس آتا ہے جس میں ایلیمنٹ ہے 200-1 تو اس میں ڈائیگنل کے ایلیمنٹ ڈیفرنٹ ہیں اور نون ڈائیگنل کے ایلیمنٹ 00 ہیں تو جب ایسا ہو کہ ڈائیگنل کے ایلیمنٹ 90 اور نون ڈائیگنل ایلیمنٹ 00 آ جائیں تو اس والے میٹرکس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ایک ڈائیگنل میٹرکس ہے تو اس وہ بھی ایک ڈائیگنل میٹرکس ہے اب اسی طرح سے سی ایک میٹرکس لیا گیا ہے جس کے ایلیمنٹ 1001 ہے مطلب ڈائیگنل کے ایلیمنٹ سیم ہیں ہے لیکن وہ ون ون ہے تو اگر ایسا ہو کہ ڈائیگنل کے element ون ون آ جائے اور نون ڈائیگنل element 00 آ جائے تو اس والے matrix کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک identity یا پھر unit matrix ہے تو یہ ایک identity اور unit matrix ہے جس کے بعد d ایک matrix آتا ہے جس کے element ہے 30000 تو یہاں پر ڈائیگنل کا ایک element 90 ہے اور باقی سارے کے سارے کیا ہیں zeros ہیں تو جب ایسا ہو کہ ڈائیگنل کا کم از کم ایک element 90 آ جائے تو اس میں اس matrix کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈائیگنل matrix ہے اس کے بعد last matrix آتا ہے جس کے اندر element ہے five minus three اور zero zero one plus one تو یہ solve ہونے والا جب ہم اسے solve کہتے ہیں تو یہ matrix بنتے ہیں two zero 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 two ٹھیک ہے تو یہاں پر five میں سے three نکالیں گے two آ جائے گا one میں one add کریں گے تو وہ بھی two بن جائے گا تو یہ اس میں ڈائیگنل element ایک جیسے ہیں یعنی کہ ٹوٹ ہوا رہے ہیں اور ڈائیگنل element 00 ہیں تو اس طرح سے یہ ایک جو ہے وہ ڈائیگنل نہیں بلکہ ڈائیگنل کی ٹائپ ہے سکیلر تو یہ ایک سکیلر matrix بنتا ہے تو اس کو ڈائیگنل بھی بول سکتے ہیں لیکن ڈائیگنل کی آگے ٹائپ ہے سکیلر تو یہ ایک سکیلر matrix ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ question آج کا complete ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اپنے دوستوں خلاب سے شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ